اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریاکٹ کے پروپس کیا ہیں پروپس مطلب پروپٹیز اس کی شارٹ فارم ہے پروپس پی آر او پی ایسے لیکن اس کی جو فول فارم ہے وہ ہے پروپٹیز جس طرح سے ہم جاوا سلپ کے فنکشنز کے اندر پروپٹیز پاس کرتے تھے پروپٹیز لگاتے تھے سیم اسی طرح سے یہ کام کرتے ہیں تو ان کا فیدہ کیا ہے سب سے پہلے جو اس کا فیدہ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو جوزر ہے اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی ڈیٹا پاس کر سکتا ہے یا آرگومنٹ پاس کر سکتا ہے یا پریکٹیکلی دیکھیں گے پھر آپ کو زیادہ ایکسپلینیشن ہو جائیں گی اور دوسرا اس کا فیدہ وہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے جو کمپوننٹس ہیں وہ مور ڈائنیمک ہو جاتے ہیں ڈائنیمک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم مور ڈائنیمکلی مطلب مور زیادہ ویریشن کے ساتھ ڈیٹا کو شو کروا سکتے ہیں ہر کمپوننٹ کے اندر یا سیم کمپوننٹ کے اندر ہم ڈیفرنٹ ڈائٹا کو شو کروا سکتے ہیں اور زیادہ ہم اس کے لئے محنت بھی نہیں کرنا پڑتی ایک تو اس کا یہ ہے اور دوسرا یہ جس طرح سے ہم ایسٹی ایمل کے ایٹریبیوٹ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہم نے ڈیو لگائی اس کو ہم نے کلاس لگا دی اس کو آئی ڈی لگا دی سیم اس طرح سے ہم اس میں پروپٹیز پاس کرتے ہیں تو جو کہ ہمیں استعمال کرنا اور لکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ فکس ڈیٹا ہوتا ہے اسے ہم بعد میں ہم چینج نہیں کر سکتے مثال ہم کلک کے اوپر یا اس کو ہم چینج نہیں کروا سکتے اس کے لئے ہم سٹیٹ یوز کرتے ہیں جو اس سے نیکس ٹاپک ہے اس میں میں آپ کو اگر ڈیٹا کو چینج کرنا ہے وہ بھی صحیح طرح سے یہ دیپت ایکسپلین کروں گا ابھی آپ جو ریاکٹ کے پروپس ہیں ان کے اوپر آپ فاکس کرو اس سے پہلے آپ کو ہائیلی ریکمینڈ ہے کہ آپ پریویس ویڈیوز لازمی دیکھو اگر آپ پہلے دفعہ چینج کو وزٹ کر رہے ہو تو اگر آپ پریویس ویڈیوز دیکھ کے آ رہے ہوگے تب آپ کا ایک سیکونس بنے گا ویڈیوز دیکھنے کا تب آپ کو ایک ایک چیز سمجھا رہی ہوگی اگر آپ ڈریکٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو پہلے آپ نے ریاکٹوں نہیں سکھا ہوا تب آپ کے لئے مشکل ہوگی تو اس لئے آپ پہلے تھوڑا پیچھلی ویڈیوز دیکھ لیں کیونکہ یہ پہلے ویڈیو نہیں ہے یہ آلموست نائیتھ ویڈیو ہے اس سے پہلے آٹھ ویڈیو میں نے بنا لیا ہے تو آپ انہیں دیکھیں لیکن اگر آپ کا ریاکٹ میں تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے یا آپ اس میں پہلے کام کرتے ہو پھر آپ دیکھ لو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ یہ دریکٹ ٹوپک سارچکار کے آئے ہو تو اچھا اس میں ہم نے ایک اب ڈاٹ جی ایس ایکس کمپونٹ بنا لیا ہے اس کو ہم نکال کال دیا انڈیکس ڈاٹ جی ایس میں یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں انڈیکس ڈاٹ جی ایس ایکس بھی لیکھ سکتے ہیں تو جو بھی اب میں کمپونٹ بناوں گا وہ اس کے اندر کال کروں گا وہ آٹومیٹکلی انڈیکس ڈاٹ جی ایس کے اندر کال ہو جائے گا جو کہ آپ کو میں آلموست ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں لیکن جو پریویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو صرف اس میں اس کو میں نے class component کے اندر لکھا ہے اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو previous ویڈیو دیکھو گی اس میں میں نے آپ کو class component بنانا سکھایا ہے اس میں آپ کو میں نے functional component بنانا سکھایا ہے simple سی چیزیں آپ دیکھ کے بھی اسے وہ لکھ سکتی ہو اور اس کے اندر میں یہ ساتھ میں react اور کومہ ڈال کے آگے curly brackets کے اندر component لکھ رہا ہوں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جب ہم class component لکھتے تھے تب ہم یہاں بھی لکھتے تھے react react لکھ کے اس کے ساتھ ہم ڈال لگاتے تھے react لکھ کے اس کے ساتھ ڈال لگا کے پھر آگے جو component ہے وہ لکھتے تھے تب جا کے مار پاس کام کرتا تھا لیکن اگر ہم directly یہاں پہ component لکھ دیں گے ڈال یعنی کومہ ڈال کے تب ہمیں یہ react والا keyword وہ نہیں لکھنا پڑے گا تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے اس کو save کیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ components والے folder کے اندر یہاں پہ نیو فائل لیتا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں اب ہم use کر رہے ہیں یعنی ہم نے لگانی properties سب سے پہلے ہم class properties لگائیں گے تم اس کے لگاؤں گا class c a l a s صرف میں ڈبل ایس نہیں لگوں گا صرف یہ لکھوں گا اور props p r o p بس اتنا لکھ دیتے ہیں dot j s x اب یہ ہمیں پاس ایک component بن گیا یہ component فائل بن گیا اب اس میں آپ نے کیا لکھنا آپ نے لکھنا ر ای سی آپ نے لکھنا یہ ر ای سی لکھ کے اور ساتھ میں tab press کر دیں یا inter press کر دیں آپ press complete component ready ہو جائے گا class component جب آپ کو ایک دفعہ بنانا آجائے پھر بار بار اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ shortcut use کر لو کیونکہ ایک بارہ ہم نے code کو سکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو reuse کر لو اس کے shortcut استعمال کر لو class component functional component لگانا میں نے آپ کو پریریس ویڈیوز میں بتایا ہے اب یہ جو export ہے یہ والا export چاہے یہ والا ختم کر دو یہ والا ختم کر دو اگر آپ زیادہ component use کر رہے ہو اس file میں اپنے زیادہ component بنانے ہے تو آپ یہ والا ختم کرو گے کیونکہ آپ کو میں نے پریریس ویڈیو میں explain کی اگر آپ کو اس چیز نہ سمجھا رہی ہو تو لیکن اگر آپ صرف ایک component اس میں بنا رہے ہو تو یہ اپنے first والا delete کر دینا نہ بھی کرو کام ہمارے پاس کرے گا لیکن best practice یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو صرف directly class اس کے بعد اس component کا نام اس کے بعد extend اور component اب اس کے اندر آپ کوئی بھی data pass کر دو تو میں h1 کے اندر pass کر دیتا ہوں باب بر رہا اپنا نام جو پاس کر دیتا ہوں save کیا اب اس component کو میں app.jsx میں call کروں گا تو سب سے پہلے اس component کا جو نام ہے وہ مقابل کر لوں گا اور یہاں پہ میں تھوڑی سی اوپر space add کر کے یہاں پہ لکھوں گا import import اور import کے بعد component کا نام اس کے بعد from اور یہاں پہ اس کا ہم دینے گے یو آر ایل ڈاٹ اور سلیش اور component فولٹر اور component فولٹر کے اندر class props والی جو فائل ہے اس کو میں نے انکلوڈ کریا اب یہ والا جو ہمارے پاس component اب component ہمارے پاس کس طرح سے لکھتے ہیں جس طرح سے ہم نارمل html کا tag لکھتے ہیں single جو ہمارے پاس tag ہوتا ہے نا وہ والا اور اس کو ہم نے کیا اور اب یہاں پہ slash ڈال کے اس کو یہاں پہ تو close save کیا اور یہ ہمارے پاس data display ہو گیا اب یہ ہم نے component کو call کر لیا اب اس کے اندر ہم نے properties کو کس طرح سے پاس کرنا ہے properties اب ہم جتنی properties لگائیں گے وہ اس کے اندر لگائیں گے مثال کے طور پر اس میں لگا دیتا ہوں name اور name میں لکھ دیتا ہوں بابر اور اب یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ class props ہے اس کے اندر میں اس component کو call کرتا ہوں یہاں پہ میں کرلی bracket side کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا this dot props dot name جو ہمارے پاس اس پروپٹی کا نام ہے تو میرے پاس بابر پرنٹ ہو گیا تو یہاں پہ پہ جو بابر لکھا ہے اس کی جگہ میں لکھ دوں گا welcome save کیا welcome بابر اور یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ نام دیا تھا وہ میں نے یہاں پہ call کیا this dot props dot name جب اب class component use کرو گے تو اس میں آپ this use کرو گے جب آپ functional component use کرو گے اس میں آپ this use نہیں کرو گے یہ کو میں آپ کو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے ہم نے کس طرح سے آڈ کرنا ہے اب اس کو میں اگر یعنی اور مجھے نام چاہیے تو اس کو کوپی پیسٹ کال لوں گا پھر کوپی پیسٹ کال لیا اب بابر کی وجہ میں یہاں پہ جاں دوں گا answer تو مجھے welcome answer print ہو جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ سابر لکھ دوں سابر تو یہ مجھے سابر جو ہے وہ print ہو گیا اب مجھے اگر multiple data چاہیے تو اس کے اندر میں پاس کرتا جاؤں کرتا رہوں گا اب اس کے ساتھ مجھے address بھی چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک اور اس کے اندر attribute لگاؤں گا address اور اس کے اندر میں address لکھ دیتا ہوں میں کمالیا جو کہ میرا قریبی city ہے کمالیا save کیا اب اس کو میں یہاں پہ call کروں گا اور name اور from یہاں پہ from لکھ کے اور curly brackets کے اندر this dot props اور props کے بعد property کا نام address اس کو save کیا اب یہ مرپس آگیا بیلکم بابر from کمالیا اور باقی اسی طرح سے دوسری ہیں ان کے ساتھ بھی یہ data جو ہم پاس کر دیں گے اس کے ساتھ اب یعنی اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں fsd فیصل آباد اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لاہور save کیا اور یہ ان کے ساتھ جو addresses ہے وہ آگئے اس طرح سے آپ جو component ان کو آپ کال کار سکتے ہو یہ ایک بڑا best method اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہو تو ویسے آپ نے یہ یوز کرنا ہے جب بھی آپ کوئی کوئی بھی card بناوگے کوئی بھی component بناوگے اس کے اندر آپ کو یہ یوز کرنا پڑے گا جب آپ کو data جو ہے different چاہیے تو اگر آپ اس backend کے ساتھ include کرو گے تو آپ کا data آ رہا ہوگا backend سے database سے آ رہا ہوگا تب بھی آپ کے لیے بہت زیادہ effective چیز رہے گی اور یہ بہت important topic ہے اب اس کے اندر ایک ہمار پاس آتا ہے کہ ہم نے اگر کچھ child property select کرنی ہوں تو اس کو یہاں پہ tag کو کار لاتا ہوں close جس طرح سے ہم normal tag کو close کرتے ہیں تو اس component کو مقارل ہوں گا close اب اس کے اندر میں ایک لے دیتا ہوں کوئی بھی ایم پی کا tag لے لیتے ہیں اور اس کے اندر میں ایک paragraph لے لے دی lorem ipsum text یہ میں نے لے دیا اب میں نے اس کے اندر جو چائلڈ ہے اس کو get کرنا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کے اندر میں یہاں پہ ایک اور peak tag لے سکتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ آتا ہوں اور peak peak tag paragraph tag اب اس کے اندر میں curly brackets ڈال کے یہاں پہ میں لکھوں گا this dot children this dot props dot children اب اس کو save کیا یہاں پہ reload کیا تو اس کے اندر جو children element وہ ہمارے پاس print ہو ہو گیا کیونکہ اب اس کو as a tag use کا رہے ہیں پھر آپ اس کو single line میں close نہیں کروگے اور جب single line میں close نہیں کروگے تو اس کے اندر جتنے بھی child elements ہوں گے وہ ہمارے پہ display ہو جائیں گے اب میں دو تین display کر دیتا ہوں save کیا اب یہ ہمارے پاس سارے آگ اب سیم اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس answer والا property ہے answer والا component ہے اس کو یہاں پہ close کروگے اس کے اندر ایک button display کروگا دیتا ہوں تو یہاں پہ لکھتا ہوں button button tag لکھتا ہوں button button اور اس کو میں نے کار دیا close اس کے اندر لکھتا ہوں click click اس کو save کیا تو یہ ہمارے پاس click آگیا اب اس کے اندر کوئی بھی data display کروا دیتا ہوں میں اس کے اندر ایک لے دیتا ہوں h3 tag h3 3 کا اور اس میں لکھ دیتا ہوں im بجھلی tag لکھتا ہوں save کیا اور یہ آگیا اب اس کے اندر جتنے بھی tag لگاتے جاؤ گے جب آپ یہ والی property use this dot props dot children کے ان components جتنے بھی ان شروع لگاؤ گے آپ کو display ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ best method ہے جو properties ہیں ان کو استعمال کرنے کے لئے اب میں نے class properties بتائیں کس طرح سے class properties کو استعمال کرتے ہیں class component کے اندر properties کو استعمال کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ functional کس طرح سے کرتے ہیں اگر آپ مر والے فولٹر کے اندر ایک اور فائل لوں گا اور یہ پہ میں fun لکھوں گا fun اور آگے لکھوں pros سے functional properties اور jsx یہ اب اس کے اندر سب سے پہلے میں جو react کو import کروں گا import react from react یہ ہوگا imr لے کے tap press کروگے enter press کروگے یہ plus line complete ہو کروگا اور function کو نام دوں گا fun pose اور save کیا اب یہاں پہ میں سب اس کے parameter میں کرلی بریکٹ دیں گے یہاں پہ لکھوں گا return اور ریٹارن کرنے میں لوں گا simply کرلی بریکٹ لے لیتے ہیں اس کے اندر ہم fragment use کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ اپنی مردی سے کوئی بھی لکھ نا چاہ تیگ لکھ سکتے ہیں تو میں اس میں ایک h1 کا tag pass کر دیتا ہوں اس کو نام دیتا ہیلو اور اس کو save کیا اور یہاں پہ کر لیں export export default اور جو ہمارے پاس یہ component کا نام ہے وہ اس کو یہاں پاس کر لیں گے یہاں بس کر لیا اب ہمارے پاس app jsx ہے اس میں ہم اس کو کر لیں import 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 اور import میں یہاں پہ component کا نام اس کے بعد from اور from کے اندر ہم اس کا دیں گے url component component کے اندر ہمارے پس function component اس کو save کیا اور یہاں سے ہم copy کریں گے ریلوڈ کرتے ہیں اچھا یہ مر پاس error دے رہا ہے error یہ کون سے دے رہا function component ہاں یہ space نہیں add کی اور پھر reload کیا اور یہاں پہ ہم نے کیا رہی کھا hello اس کو print out کر وانا چاہیے import react from react function اچھا اس کے نہیں پہل print ڈاؤ گھائیں اچھا export default import react from react app jsx یہ بھی میں پس ٹھیک کام کر رہا تو یہ work کیوں نہیں کر رہا یہ میں اس کا نام change کر دیتا ہوں اور یہ پہ بھی میں f un کر دیتا ہوں اب save کر تا ہوں اب آگے میں پس sometime نا اس کا نام کرنے لگ جاتا تو آپ یہ پہ نام change کر دو گے جو آپ نام بھی use کر سکتے ہو اب اگر میں اس کا old نام بھی دے دوں گا تو اب کام کرے گا اگر فان یا اس کی ایرر کار رہا ہے تو آپ یہ سکتے نام چینج کر دو اس کا نام کار دیتے سیو کیا اور یہ آگے پس hello اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے سکتے تیکسٹ آجاتا ہے تو اب یہاں پہ اس کا جو نام ہے وہ چینج کر دو تب آپ پس ٹھیک کام کرتا ہے جب آپ export use کر رہے ہوگے باقی آپ کمپوڈنٹس والے پریویس ویڈیوز جس میں میں نے آپ کمپوڈنٹس کمپوڈنٹ اور ہائی اڈر کمپوڈنٹس نیسٹ کمپوڈنٹ تینوں سکھایا پھر ایک پہ سارے ڈاوٹ اس کو دیکھو کہ کلیر ہو جائیں گے اب اس کے اندر پر ایس کریں نیم اور یہاں پہ ہم کریں گے پروپس پروپس ڈاوٹ پروپس ڈاوٹ ہمارے پاس نیم یہ ہم نے پروپٹی کو کال کیا اب ہمارے پاس ایرہ آئے گا کیوں کیوں کہ جب ہم فنکشنل کمپوڈنٹ کے اندر پروپ یوز کریں گے تو ہمیں یہاں پہ اس کے پیرامیٹر میں پروپس لکھنا پروپس آپ اس کو سیو کیا اور یہاں پہ اس کو ریلوڈ کریں گے یہاں گیا ہیلو یوز دوبارہ اس کو ریلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ پروپس آگیا ہیلو یوز اور اب میں اگر اس کو میں نے اور اس کے اندر کوئی اور نام پرینٹ کروانا ہے تو اس کمپوڈنٹ کو یہاں پہ میں کافی کمپوڈنٹ یوز کار سکتے باقی سیم اس طرح سے آپ اس میں یہ الگ الگ ایٹریبیوٹس لگا سکتے اس کے اندر آپ چھائیل ایلیمنٹ لگا کے تو یہاں پہ اس کے جس طرح کمپوڈنٹ کے اندر آپ یہاں پہ یوز کروگے تو اس کے اندر جو چائلڈ ایلیمنٹ ہوں گے چائلڈ جو ٹیکسٹ ہوگا چائلڈ ڈیٹا ہوگا وہ بھی آپ پاس ڈسپلی ہو جائے گا تو آئی ہو آپ کو جو مطلق آپ کے سارے ڈاؤٹس کے لیے رو چکی ہوں گے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو explain کرو جتنا میرے پاس اس کے مطلق نولی تھا وہ میں نے آپ سارا دے دیا کچھ چیز میں جو ایکسپارٹ لیول کی جب ہم پرو جیس کریں گے تو اس میں میں آپ چیز ہے انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ